تو کیا وائرلیس ایر برڈز گیمنگ کے لیے یوز کیا جاتے ہیں اور گیمنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں تو اس کا جواب پرابر آج میں اس ویڈیو میں دوں گا ڈیٹیل دوں گا اور سب خوش آپ کو بتاؤں گا کہ بیسیکلی ایر برڈز گیمنگ کے لیے یوز ہو سکتے ہیں یا نہیں تو بھائی آج کی ہماری پروڈکٹ ہے وائرلیس کے فیفٹی فائب تو سکس منس میں یوز کرو میرا جو ڈیبا ہے وہ دھوپ والی سائٹ تھا جس کی وجہ سے بھائی اس کا جو رنگ ہے وہ اڑ چکا ہے تو یہ اس طرح سے ہمیں بلا تھا اپنا باکس کچھ اس کی سپیسکیشنز وہ دی گئی ہیں ورین اس کا دیا گیا سپیکر سائز 6 ایم موونگ کوئل یونٹ اس کے علاوہ ساتھ میں ہیڈ فون چارجنگ ٹائم ویڈن 2 ہرس اس کے علاوہ یہ فرکینسی ہے سنسیٹیویٹی ہے تو سب چیزیں یہاں پہ مینچن کی ہوئی ہیں تو آپ اس کو ضرور ایک پر ٹیڈ اوٹ کریے گا میں جلدی جلدی اس کو ویڈیو کو بناوں گا تاکہ میرا جو ٹائم ہے وہ ضائع نہ ہو اوورال میوزک پلے ٹائم جو ہے فور ہر ہے لیکن چھ گھنٹے جار نکال لیتے آرام سے سینڈ بائی جو ٹائم ہے وہ ہنڈرڈ ہارس کافی اچھا ٹائم تھا انہوں نے جو میں یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے مطابق کی چیز ہے بھی تو بھائی اس کو اوپن کرتے ہیں تو اوپن کرنے سے پہلے سائٹ پہ کچھ نہیں ہے فرنڈ پہ یہاں پہ وائرلیس کے 55 گیمنگ سپورٹ دی گئی ہے تو اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرتے ہی ہماری یہاں پہ پرودکٹ ہے کچھ حصہ سے آپ کو دیکھتی ہے کیونکہ ابھی یہ میں نے ڈالی ہے اور یہ ہمارا جو ایر برڈ ہے یہ بھی بھی پیرنگ پہ کر رہا ہے کہ کوئی پیر ملے اور اس کو پیر کر رہا ہے تو آپ اس کو نکالتے ہیں پھر آپ اس ایر برڈ کو نکالیں اور پھر اس کو نکالیں تو اس کو اس میں ڈال لیں اس کو ایر اس میں ڈال لیں اور یہ چارجنگ پہ شروع ہو جائے تو اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ گیجٹز میں جو ملتا ہے ساتھ میں ہمیں اس باکس میں بیسیکلی یہ والی وائر ملتی ہے چارجنگ کی تو اس کوناہ clicked دوبارہ باکس ہوتے تو یہ ہمیں چارجنگ کی پättگی جو ہمیں چارجنگ اس کے لئے ملتا ہے اس کے علاوہ ساتھ میں ہمیں ایکسٹرہ ائر برڈز جو ہے وہ ملتے ہیں تو یہ جہاں ہے مایکرو کی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو لگتی ہے ٹائپ سی کی لگتی ہے تو زیادہ فرق نہیں ان میں ایسی ہی آپ کو چارجنگ کی جو ڈیٹا کیبل ہے چھوٹی سی ملتی ہے لیکن یہ مایکرو کی اور آپ کو ٹائپ سی میں ساتھ ملتی ہے جس آپ کو ایکزامبل کی طور پتا رہا ہوں کہ اس چیز ملتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ اس کی بوکسی ہے وائلیس یوزر مینویل آپ بھی پڑھنا ہے تو پڑھ لو پڑھتا ہوئی نہیں ہے اس کو یہ ہمار باکس ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے صحیح ہے یہ ہو گیا تو یہ ہمارا پروڈکٹ ہے اب یہاں پر سب سے پہلے بات تمہیں کرتا ہوں اس کی گیمنگ کیا یہ گیمنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں آپ بلکل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ڈیلے آتا ہے ون سیکنڈ مینیموم دو سیکنڈ میکس میں اس میں ڈیلے آتا ہے اور گیمنگ کے لیے ونس مائنر سیکنڈ بھی کافی میٹر کرتا ہے اس لیے آپ وہ رولن کے جو ہنٹری ہیں وائیڈ والے گیمنگ کے ل بیس آور کلاسینڈ کی میوزک اگر آپ سنتے ہیں باک اعمال ہے زبردست قسم کا اس کا میوزک ہے اور بیک اپ ٹائم فور ہرس پر آرام سے آپ نکال سکتے ہیں اور اگر اس کو چارجنگ آپ کرتے ہونا میں جو اس کو یوز کرتا رہا ہوں چارجنگ کی اور چارجنگ کر کے اس کو ایک ایک ہفظے تک اس کو یوز کرتا رہا ہوں میں بینا چارجنگ کیے تو چھے مہینے گزر سے جتنا گیر ہے یہ نا اس کے لیے خراب ہو جانا چاہیت ہے لیکن اب یہ چل رہا ہے تو یہ ہمارا ایر بر � ریڈ لائٹ جب اس کو اپن کرتے ہیں وہ آپ اس کو بند کریں گے تو بلو لائٹ دے گا اور مطلب چارجنگ کر رہا ہے پھر جب آپ اس کو چارجنگ پر لگائیں گے ریڈ لائٹ دے گا بلنگ کرے گا اور وہ واپس چھوڑ دے گا پھر بلنگ کرے گا تو اوورال پرائز ٹیک کی آپ دیریکٹلی بات کر لیے تو میں اس کی کہ پرائز ٹیک کیا اس کا تو یہ آپ کو مارکیٹ سے اللی ایک پرس سے جو ملے گا وہ کافی ایکسپینسف ملے گا اور جیسے ہی آپ اس کو ایکٹو کارڈ کر کریں گے ساتھ میں شپنگ فیل لگ کے یہ فور تھاؤزنڈ پلس ہو جائے گا فور تھاؤزنڈ پلس ٹیک ہے چونکہ ڈالر پاکستان میں ریٹ کافی ہائی جا رہا ہے اور فور تھاؤزنڈ پلس اس کو آپ اس کو سکوڑ کرتے ہیں تو تین مہینے میکسیمم دو مہینے منیمم لگ جائیں گے تو پاکستان کسٹم بھی آپ کو ٹھوکے گا وہ اللہ ٹھوکے گا تو اب پھر اس کے علاوہ آپ کہاں سے مغوا ہیں تو بھئی میں نے دراز سے مغوایا تھا کیونکہ سیلرز وغ مغوایاں کر رہے ہیں تو ابھی آپ کو جو پڑے گا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کتنے کا یہ پڑے گا کیونکہ پاکستان میں ڈالر پر بھی گئے تو جب میں نے مغوایا تھا تب 3500 روپیز کا مغوایا تھا اور ویڈ باکس تو اب جب اسی کے ایک مہینے بعد میں نے دوست کے لیے مغوایا تھا تو ویڈاوڈ باکس 3500 روپیز کا مغوایا تھا میں نے مغوایا تھا پرائز تب ہی بڑھ چکی تھی پرائز کی نورمل آ چکی ہوگی اب پرادک جو ہے یہ اوریجنل ہے نہیں ہے اس پ بیٹری ٹائم کے لحاظ سے پرائز ٹیک کے لحاظ سے کافی بیسٹ پرائز ٹیک ہے اس کی اگر آپ کو 3500 میں بھی یہ چیز ملتی ہے نا تو اس کو مغوا لیں اب باکس کی بات کرتے ہیں ویڈ باکس آپ مغوایاں گے دوستو ایکس باکس کا چارج کریں گے جو کہ آپ کو چاہیے نہیں اگر ویڈاوٹ باکس مغوایاں گے تو 3500 کا آپ کو ملے گا اس باکس کا فائدہ کیا بس آپ یہاں پر رکھا ہوا ایسے دیکھیں گے جب آئے گا اور بس آپ خوش ہو جاؤ گے پھر آپ اس سے نکال ہوگے نکال کے بس باکس کو پھینک دوگے یہ پھر سائٹ پر رکھو گے اس باکس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس باکس آپ کی جو ڈیٹر کے بلو وہ ملے گی اور اس سے پیکٹ میں آ جائے گی تو آپ کو آپ کا مہین پرڈک چاہیے نہ کہ آپ کو باکس چاہیے تو باکس جیسے میں نے مغوایا میں نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا اس سائیڈ پر رکھا اس کو اس میں ڈالتے ہیں واپس ایسے سائیڈ پر رکھا اور بس ابھی تک سائیڈ پر پڑھا دوپ پڑھا تو اس کی جو فرنٹ والا ہے یہ تو کلر روڈ چکا ہے بیک والا بھی تک کچھ آئیے کہ رنگ روپ ہے اس کا تو یہ ہمارا پرڈ سائیڈ پڑھا تو دراز پر میں سرچ اوٹ کروں گا تو وہاں سے اگر مجھے ملتا ہے تو میں ڈال دوں گا لیکن رسپانسپیلیٹی میری نہیں ہے بھئی ٹھیک ہے کیونکہ مجھے آئیڈیا کوئی نہیں کہ یہ اب اوریجنل دے گا یا نہیں دے گا تو جو بھی ہے بھائی دراز پر دیکھ لوں گا فائنٹ کر لوں گا تو اس کے لائے میں ایک سیلر کو جانتا ہوں جو کہ اللہم گپ شپ اس سے ہے ضرور اب ہم ہم ہوں وہ ایک پراؤڈٹ بھی بیچ رہا کر وہ سیل اوٹ کر رہا ہے تو اس کا وٹس اپ نمبر بھی میں دے دوں گا نیشہ آپ کو تاکہ آپ اس سے ڈریکٹی آر کر دیں گے میرے مائنے میں آگیا اس کا کہ وہ بھی یہ چیز بیچ رہا ہے اگر اس کے پاس افیلیبل ہے تو آپ اس سے بھی جا کے وٹس اپ میں کونٹیک دے دوں گا آپ وہاں سے کونٹیک کریں اور جو بھی ڈیل کریں اس سے کر لیں تو وہ آپ کو بتا دے گا تو بھئی میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ دھرات سے بھی قیمت اٹھا سکتا ہوں اور ساتھ میں وہاں سے بھی آپ کو جو دوسرا بندہ ہے جسے میں جانتا ہوں وہ اس لئے اس کا کونٹیک بھی دے دوں گا تو دونوں میں ڈیفرنس کر کے آپ جہاں سے ہی پروڈک لینا چاہے لے سکتے ہیں لیکن اس بندے کی گارانٹی میں دے سکتا ہوں کیونکہ اس نے میرے ساتھ ہی منگوایا تھا اور اس سے کافی اچھے لگتا تھا پھر اس نے بلک میں منگوایا تھا تو بلک میں کیسے منگوایا تھا وہ ایک بڑی سٹوری ہے بڑی تریڈیشن سے ہم نے منگوایا تھا یار تو اسے میں نے ایڈیا دیا ہے بھئی اگر ایک ساتھ منگاؤ گے تو بہت زیادہ کسٹم ٹھوکیں گے تو اس نے تین تین کر کے پیس منگوائے تھے اور تین تین پیس میں اسے تھوڑے ایک سسسے پڑے تھے تب اور کافی مقدار میں اس نے اس نے اس نے منگوا لیا تھے آپ چھے مہینے پہلے تو وہ لگتا تھا مانگوائی تا جا رہا تھا مانگواتا ہی جا رہا تھا تو ڈیفرن 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 ڈیس سے اس نے کافی مانگوائے ہیں تو اگر پڑا ہے تو میں دے دوں گا لنک اس کی گرانٹی لے تو رہا ہوں لیکن یہ بات پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گا لیکن یہ کہ اوہرال پروڈکٹ ہے بھئی جو بھی ہے آپ کے ساب نئے ہیں تو ہوپ ساپ کو بیلی ویڈیو پسند دے گی انفرمیشن بھی تھی کافی اس میں اگر آپ گیمنگ کے لیے یہ چیز پرشیس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دی فرانس ٹیک بھی بتا دی اور پیٹک ٹائمنگ میٹر کرتی ہے بھئی وہ بھی بتا دی سب اور کیونکہ پرسنل یوز کر رہا ہوں میں تو وہ بھی ہے تو اس بھئی کو میں نے اپنی پیشلی ویڈیو میں آن کیا تھا اس ویڈیو کو شوٹ کرنے سے پہلے میں نے بھی بنے گیا اس کا مائک لگانا میں پھول گیا تھا اس ویڈیو کو میں نے تو بھئی کو جیسے میں نے کھولا تو یہاں سے اوپن کرتے کر تو اس کی مائنل سے وائر توڑ دی ہے تو برحل یار جو بھی ہے قسمت میں لکھا تھا تو برحل یہ تھا پیسے بھی اب کافی پرانا ہوگیا کوئی نئی چیز دیکھ رہا ہوں میں وہ بھی مانگوائیں گے جب بجٹ پیسے میرے پاس اویلیبل ہوں گے تو خوش رہی ہے آباد رہی ہے مجھے بھی اپنی دواؤں میں یاد رکھی تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تکے ٹھیک چیئر گوڈ بائی